شبِ برات خانہِ کعبہ کی چھت پر ایک ایسی مخلوق دیکھی گئی جسے دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں آخر ایسا کیا موجزہ رنما ہوا جسے دیکھ کر کئی لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے جان کر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے السلام علیکم ناظرین پندرہ شابان کی بہبرکت رات شبِ برات میں جہاں مقامی لوگ بھی عبادت میں مشغول تھے وہاں جب کئی ظاہرین حرمِ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے اس وقت ایک ایسی پرنور مخلوق کو کعبہ کی چھت پر دیکھا گیا جسے دیکھ کر لوگوں پر کپکپی تاری ہو گئی دل سینوں میں ہی تھم کر رہ گئے لوگ اپنی آنکھیں جبکانہ ہی بھول گئے ایسی مخلوق آج اسے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھی تھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اسے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے جلدی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو گزشتہ رات خانہ کعبہ میں یہ موجزہ مجید نامی شخص کے ساتھ رونما ہوا جسے فوراں کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا گیا اس موجزے کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے یہ واقعہ مجید نامی لڑکے کے ساتھ پیش آیا تھا مجید ایک نیک اور عبادت گزار لڑکا تھا جس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا اس نے دس سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا وہ مکہ میں رہتا تھا اور اکثر رات کو حرم کعبہ میں عبادت کی غرص سے ٹھہر جایا کرتا اس کی قرط اس قدر خوبصورت تھی کہ کئی لوگوں پر رکت تاری ہو جایا کرتی سننے والوں کی آنکھوں سے اللہ کی محبت سے آنسو جاری ہونے لگتے تھے وہ ہر عبادت کی رات کو بڑے احتمام سے گزارتا تھا ہر رات ہی اس کی عبادت میں گزرتی تھی پندھرویں شعبان کی شب کو وہ جلد ہی ساتھ سترہ لباس پہن کر اتر سے خود کو موتر کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہوا آج حرم میں معمول سے زیادہ رشت تھا وہ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر سر جھکائے رونے لگا اسے رونا کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہ سمجھ پایا یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ روزانہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا تھا مغرب کی آزان سنائی دی تو صفیں تیار ہونے لگیں مجید نے بھی جلدی سے ایک صف میں کھڑے ہو کر مغرب کی نماز ادا کرنا شروع کی آج اس نے نماز کافی تویل کر دی تھی سب ظاہرین نماز پڑھ کر وہاں سے ہٹ چکے تھے مگر مجید سر جھکائے مسلسل روتا ہوا سرگوشی میں اپنے رب سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا وہ ہلکی سی سرگوشی میں درود پاک کا ورد کر رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے اس کے بہت قریب کوئی وجود موجود ہے جو ابھی ابھی ہی اس کے پیچھے آ کر بیٹھا ہے پہلے تو مجید نے دھیان نہ دیا مگر کوئی شخص سرگوشی کے انداز میں اس کے ساتھ درود پڑھ رہا تھا مجید کے کانوں سے وہ میٹھی سی دل کو چھو جانے والی آواز ٹکرائی مگر اس میں ہمت نہ ہوئی کہ پلٹ کر دیکھے آخر کون شخص اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ الفاظ دھورا رہا ہے تب ہی اچانک اس کے رنگٹے کھڑے ہونے لگے اس کا پورا وجود گانپنے لگا اسے لگا جیسے اس کے جسم کو کوئی اپنی گرف میں لے کر جھنجھوڑ رہا ہے وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور جیسے ہی پیچھے دیکھا وہ سانس لینا بھول گیا وہ کوئی انسان نہ تھا جو اپنی میٹھی زبان سے درود شریف پڑھ رہا تھا مجید یہ دیکھ کر ہون نقصر رہ گیا تھا یہ کیا چیز تھی جو بالکل اس کے پیچھے بیٹھی آنکھیں بند کیے درود شریف پڑھ رہی تھی جہاں مجید بیٹھا تھا وہ ایک خالی کوشہ تھا وہاں ایک قدقہ لوگ تھے جو مجید سے آگے ہی نماز پڑھ رہے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندرونی طرف ایک ستون کے قریب بیٹھا تھا اور سجدے میں درود شریف پڑھ رہا تھا اسی ستون پر عجیب و غریب قسم کی مخلوق مجید نے دیکھی اور اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا جیسے ہی اس مخلوق نے آنکھیں کھولی تب ہی اس کے سر سے اڑ کر ہوا میں پرواز کر گئی مجید نے باکھلا کر اپنے اوپر دیکھا کیونکہ اس چیز کا ہلکا سا لمس اسے اپنے کندے پر محسوس ہوا تھا اسی پل آسمان پر بادل گرچے جب مجید نے آسمان کی جانب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑ ہو گئے اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی وہ آسمان جو کچھ دیر پہلے بلکل صاف شفاف تاروں سے سجا تھا اس پر اب گہرے بادل چھا چکے تھے دوستو مجید نے آسمان پر ایک عجیب و غریب سی مخلوق دیکھی تھی جو ہوا میں اڑ رہی تھی وہ کیا تھی کوئی پرندہ تھا یا جن یا کوئی فرشتہ مجید اس پل بلکل بھی اندازہ نہ لگا سکا اسے اب خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ یہی مخلوق تو کچھ دیر پہلے اس کے عقب میں بیٹھی تھی اس کا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ گرے گا مجید بلند آواز میں اللہ اکبر یا رب میری مدد کر مجھے اپنی پناہ میں رکھ جیسے الفاظ بولنے لگا وہ اس سفید نور سے دھلی مخلوق ایک دم سے پرواز کرتے ہوئے اب خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی تھی اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے تواف کر رہی ہو وہ بجلی کی تیزی سے خانہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی کئی لوگ یہ منظر دور کھڑے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے لوگوں کی حیرت سے چیخیں نکل گئیں تھی آج سے پہلے اس قسم کا پرندہ کسی نے خانہ کعبہ میں نہیں دیکھا تھا مجید کی حالت اسے دیکھ کر غیر ہونے لگی تھی لوگوں نے جب خانہ کعبہ کی چھت کی جانب غور کیا تو بے ساختہ دل تھام کر سجدے میں گر گئے ایک نورانی مخلوق اب کعبہ کی چھت پر چند فٹ اونچا اڑ رہی تھی مجید ساکت سا اس مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو فرشتہ تھی یا کچھ اور کوئی نہیں جانتا تھا مجید نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی کئی لوگ ایک سفید مخلوق کو کعبہ کی چھت پر اڑتا ہوا دیکھ کر بے ہوش ہو چکے تھے اور کئی یک زبان ہو کر اللہ اکبر پڑھنے لگے کئی نوجوانوں نے اس منظر کو اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا وہ سفید مخلوق ہوا میں بلند پرواز کرتی ہوئی انتہائی اونچائی تک گئی اور غائب ہو گئی جی ہاں دوستو وہ سفید مخلوق اب آسمانوں میں غائب ہو چکی تھی یہ دیکھ کر مقامی لوگ اور ظاہرین بے حصو حرکت ہو چکے تھے کئی لوگ اس مخلوق سے ڈر اور خوف کھانے لگے یہ خبر پورے عرب اور پھر پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگی مجید کانپتا ہوا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا وہ مخلوق جو بھی تھی بگر اس نے مجید کے ساتھ کسی عام انسان کی طرح دروچ شریف پڑھا تھا مجید کو یہ بات بے چین کر چکی تھی کہ آخر وہ کون تھا وہ آواز اب بھی مجید کے دل کو ایک میٹھا احساس بخش رہی تھی وہ اغلاف کعبہ پکڑ کر رونے لگا مگر تب ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر اس کے پیچھے وہی مخلوق آ کر کھڑی ہے اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہ تھا مجید وہی بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپٹل میں تھا اور اس کی زبان پر درود شریف کا ورد تھا دوستو درود و سلام اللہ تعالی کی ان بابرکت نمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سور جاتے ہیں درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ تعالی کی رحمت کا خزانہ گناہوں کا کفارہ بلندی درجات کا زینہ قرب خداوندی کا آئینہ خیر و برکت کا سفینہ ہے مجلس کی زینت تنگ دستی کا علاج جنت میں لے جانے والا عمل دل کی تہارت پلاہوں کا تریاق روح کی مسرد روحانی پریشانیوں کا علاج عربت و افلاس کا حل دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے لیے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والحانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے کسرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کسرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے یہ سب درود شریف کی برکت کا موجزہ تھا جو کہ مجید کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا اللہ ہم سب کو بھی درود شریف کسرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ محمدیوں وآل محمد موسیقی